مدنی قافلہ جو ہے نا یعنی مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے یہ مدنی مقصد ہے تو اپنی اصلاح کے لئے تو مدنی انعامات ہیں اور لوگوں کی اصلاح کی کوشش میں مدنی قافلہ کا اہم کردار ہے تو یوں یہ مدنی قافلہ ریڑ کی ہڈی ہے کہ دنیا میں ہم اسی طرح اپنا مدنی کام بڑھا سکتے ہیں ورنہ ہم دیگر مدنی کام تو اپنے اپنے علاقوں میں محلوں میں ہوئی رہا ہوتا ہے مدنی قافلہ ہے جو دوسرے علاقے میں جائے گا دوسرے شہر میں جائے گا دوسرے ملک میں جائے گا تو یوں یہ مدنی قافلہ اگر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں سے مائنس کر دیا جائے نا تو دعوت اسلامی کی ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ ہو جائی اور جو بھاری تعداد میں سائیں ویسے ہیں جو اب بھی مدنی کافلے کے عادی نہیں بن پا رہے ہیں اگر یہ سب مدنی کافلوں کے عادی ہو جائیں نا ہر مہینے تین دن تو دعوت اسلامی کہاں سے کہاں نکل جائیں مجبوریہ بھی ہوتی ہے سستیاں بھی ہوتی ہیں مدنی کافلے میں زیارہ قربانی دینی پڑتی ہے گھر چیزی اسہ علت تو نہیں ہوتی نا عزمیشہ ہوتی ہے تو یہ یوں مطلب یہ میٹا میٹا ہپ ہپ کرتے ہیں قربانی دیں دین قربانی دینے سے پھیلتا ہے تو مدنی کافلے میں سب سفر کیا گرہیں ہر مہینے کم از کم تین دن